وزن کم کرنا ہے تو کالے چنے کھائیں یا سفید چنے کچھ ایسے فرق جن کا جاننا ضروری ہے عام طور پر چنے اکثر گھرانوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کیے جاتے ہیں کبھی یہ آپ کو چاٹ کی صورت میں شام کی چائے کے ساتھ ملتے ہیں تو کبھی یہ چاولوں کی رونک بڑھاتے ہیں تو کبھی سالن میں انڈوں یا آلوں کے ساتھ ٹوکیاں لگاتے نظر آتے ہیں اور کبھی ان کی باری چکن کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کا شوربہ پائے کے شوربے کو بھی لذت میں مات دیتا نظر آتا ہے سب کے ناشتے میں چوریوں کے ساتھ چھولوں کی موجودگی تو لازمی ہی ہوتی ہے سفید چنوں اور کالے چنوں میں فرق عام طور پر مزے سے ان چنوں کو کھانے والے اکثر افراد اس بات سے نواقف ہیں کہ چنے کئی حوالوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کی طاقت اور ان کی تاثیر کافی حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور یہی حساب ان کی لذت کے محملے میں بھی ہوتا ہے سفید چنوں کے فوائد سفید چنے پروٹین سے بھرپور ایک غزہ کرا دی جاتی ہے یہ فیبر سے بھرپور ہوتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ان میں مگنیشیاں، ایرن اور زنگ کی موجودگی کے سبب ان کو پاور ہاؤس کرا دیا جاتا ہے ان کا استعمال عام طور پر غزائی ماہین وزن کم کرنے کے لئے کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جس کا سب سے بڑا سبب ان کے اندر فیبر کی موجودگی ہے جو زیادہ دیر تک شکم سیری کا احساس دلاتی ہے اس کے علاوہ اس میں موجود کیلشیم کے بڑی مقدار ہڈیوں کو مضبوطتی کا بھی سبب ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں موجود ایرن کی موجودگی اس کو خون کی کمی دور کرنے والی غزاؤں میں شامل کرتی ہے کالے چنوں کے فوائد کالے چنوں کے معاملے میں زیادہ غزائیت کے عامل ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ کیلوریز اور زیادہ کاربوہیڈریٹ موجود ہوتی ہے جو اس کی طاقت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے کالے چنوں میں انٹی اکسیڈنٹس اجزاء پائے جاتے ہیں جن کی موجودگی ان کو خون میں موجود کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے تاہم اس میں کاربوہیڈریٹ کی موجودگی کے سبب وزن کم کرنے والے افراد کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ وزن کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ اس کی استعمال جلد اور بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سفید چنوں کے استعمال میں احتیاط مہدے کے مسائل کا شکار افراد کو سفید چنوں کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کو ایک سکیل غزہ تصور کیا جاتا ہے جو کہ دیر سے عظم ہوتی ہے اس وجہ سے مہدے میں بادی کا سبب بن کر تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں کالے چنوں کے استعمال میں احتیاط سفید چنوں کے استعمال سے کچھ افراد کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کالے چنوں کی سطح پر اکثر ایسے زہری لیے اجزاء ہوتے ہیں جن کا استعمال خطرناک صحابیت ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کو استعمال کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح دھونا ضروری ہے ورنہ یہ بیمار کر دینے کا سبب بھی بن سکتے ہیں مگر یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا استعمال اتدال سے کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح ان چنوں کا استعمال بھی اتدال کے ساتھ کرنا ضروری ہے ان کا زیادہ استعمال حازمے کو غراب کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ بھیگے ہوئے چنیں اگر زیادہ دن تک رکھے جائیں تو ان میں بیکٹیریا کی افضائش بہت تیزی سے ہوتی ہے جس کے سبب فوٹ پوائزر کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں